دوستو بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ کھیلے جانے والے چوتھے ٹی ٹوئنٹی میچ سے پہلے آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے بھارت کو دیئے دھمکی بھرے بڑے بیان یہاں دوستو اس ٹوئنیس ٹریویس ہیٹ سے لے کر میتھیو ویڈ نے بھارت کی ٹیم پر دیئے چوکانے والے بڑے بیان کہا کچھ ایسا کی جسے سن کر آپ بھی پوری طرح سے رہ جاؤگے حیران تو کیا ہے پوری خبر آخر کار کیا کچھ کہ دیا آسٹریلیا کے کھلاڑیوں نے سب کچھ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے تو ایسے میں آپ اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی بھارت کی ٹیم کے بہت بڑے فین ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر لیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس سمیں بھارت اور آسٹریلیا کی ٹیموں کے بیچ میں پانچ ٹی ٹوینٹی میچوں کی بائی لیٹرل سیریز کھیلی جا رہی ہے جہاں اس سیریز کے پہلے تین مخابلے کھیلے جا چکے ہیں جہاں پہلے دونوں کے دونوں میچوں میں بھارت کی ٹیم نے جیت درش کر کے سیریز میں دو شونے کی بڑت حاصل کر دی تھی لیکن تیسرے ٹی ٹوینٹی میں آسٹریلیا نے ایک رومانچک میچ میں جیت درش کر کے سیریز میں واپسی کی اور اب باری ہے چوتھے ٹی ٹوینٹی مخابلے کی آپ کو بتا دیں گی چوتھے ٹی ٹوینٹی میں بھارت جیت درش کر کے سیریز کو اپنے نام کرنا چاہے گا وہیں آسٹریلیا اس میچ کو جیت کر سیریز کو برابری پر لانا چاہے گی تو ایسے میں آپ سبی کو امیدیں تو یہی ہیں کہ بھارت اور آسٹریلیا کی بیچ چوتھے ٹی ٹوینٹی میں دونوں ٹیموں کے بیچ کڑی کاٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملے گی آپ کو بتا دیں گی یہ میچ ایک دسمبر کو رائیپور کے میدان پر کھیلا جائے گا لیکن دوستو اس میچ سے پہلے آسٹریلیا کی کھلاڑیوں نے ٹیم انڈیا کو لے کر چوک آنے والے بڑے بیان دیے ہیں تو کس نے کیا کہہ دیا آئیے آپ کو بتاتے ہیں دوستو سب سے پہلے آسٹریلیا کے کپتان میتھیو ویٹ نے بڑا بیان دیا جہاں ویٹ نے انٹرویو کے درمیان بات کرتے ہوئے کہا کہ میچ شروع کے دو میچ ہارنے سے کافی نراش تھا لیکن تیسرے میچ میں ہماری ٹیم نے بہتر کھیل کھیلا اور بھارت کو بتایا کہ ہم ان سے بہتر ہیں وہی اگر یہاں پر ٹیم انڈیا کی سینئر ٹیم ہوتی تو اور بھی زیادہ مزا آتا کھیلنے میں لیکن اب ہماری ٹیم بھی پوری طرح سے تیار ہو چکی ہے اور ہم چوتھے ٹی ٹی میں اپنے سبھی ہوا پلیئرز کے ساتھ میں میدان پر اترنے والے ہیں ضرور بھارت نے شروعاتی دو میچ جیتے تھے لیکن تیسرے ٹی ٹی میں ہماری ٹیم نے جو پردرشن کیا اس سے میں کافی زیادہ خوش ہوں لیکن اب ہم لگتار دو میچ جیت کر سیریز کو اپنے نام کریں گے کیونکہ ہمارے پاس میں کئی ایسے کھلاڑی موجود ہیں جو اکیلے کے دم پر میچ کو پلٹ سکتے ہیں دوستوں اس کے بعد میں آسٹریلیا کے آر لاؤنڈر مارکس اسٹوینیس نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب بھارت کو ہارنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے کیونکہ ہماری ٹیم ہمیشہ لاسٹ میں بہتر کھیلتی ہے جو کی آپ ورلڈ کپ سے ہی دیکھ سکتے ہو ورلڈ کپ میں بھی ہم نے شروع کے دو میچ ہارے تھے لیکن پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں اور اسی طرح ہم نے لاسٹ میچ سے شروعات کر دی ہے اور ویسے بھی ہماری ٹیم ہمیشہ واپسی کرنے کے لیے جانی جاتی ہے وہیں ہمارے پاس میں کئی ایسے بلے باز موجود ہیں جو اکیلے کے دم پر بھارت کے گینبازوں کو دھوکر رکھ سکتے ہیں ضرور ہمارے سینئر کھلاڑی دیش لوٹ چکے ہیں لیکن یوہ کھلاڑیوں میں بھی پورا جوش ہے باقی بھارت نے اچھا پردرشن کیا ہے اس سیریز میں لیکن ہم چوتھے ٹی 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 میں اپنا صرف شریش پردرشن کر کے بھارت کو ہرانا چاہیں گے اور سیریز میں دو دو کی برابری کرنا چاہیں گے جس کے بعد میں آسٹریلیا کو ورلڈ کپ جتانے والے ٹریویس ہٹ نے بات کرتے ہوئے کہا باقی ضرور بھارت پہلے دو میچ جیتا تھا لیکن جس طرح کا پردرشن ہم نے لاسٹ میچ میں کر کے بھارت کو ہرائیا اس سے بھارت بھی کافی ڈری ہوئی ہوگی بھارت نے ابھی تک اس سیریز میں اچھا پردرشن کیا ہے خاص طور پر بھارت کے بل لبازوں سے بہترین پردرشن دیکھنے کو ملا ہے لیکن اب ہم نے بھی چوتھے ٹی ٹی کے لیے ہماری ٹیم تیار کر لی ہے میں بھی اب چوتھے ٹی ٹی میں بھارت کے خلاف کھیلنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہو چکا ہوں اب مجھے لگتا ہے کہ ہماری ٹیم چوتھے ٹی ٹی میں بھارت کو ہرائے گی نہیں بلکہ ایک طرفہ انداز میں ہرائے گی وہیں اس میچ میں ہمارے سارے سینئر کھلاڑی نہیں ہوں گے لیکن پھر بھی ہمارے پاس کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو بھارت کو ہرا سکتے ہیں جس کی وجہ سے دباؤ بھارت پر رہنے والا ہے امید کرتا ہوں کہ میں آنے والے میچ میں اپنی ٹیم کے لیے بہترین پردیکشن کر کے اپنی ٹیم کو اس سیریز میں جیت دلاؤں گا تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آسٹریلیا بھارت کو ہرا پائے گی یا نہیں اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا